اسلام علیکم ٹیوری ون سواگت ہے آپ کو ہماری اس یوٹیوب چینل جے کے لرننگ میں تو فرینڈس واپس ایک بار بات کرنے والے ہیں الیونت کے ریزلٹ کے بارے میں یہاں پر میں آپ کو ایک بہت بات بتا دوں کہ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھا کرو کیونکہ آدھے کیا کرتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی آپ سب جھوٹ کہہ رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہر رکھت آپ کے لئے ایک اچھی نیوز لاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ آگے لاؤں گا بھی تو فرینڈس پھلا لی کشمی ریجن کے لئے ہے تو فرینڈس آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ الیونت ہم رہے ہیں تو آپ کے لئے ایک بیڈ نیوز ہے بیڈ نیوز کیا ہے اس کو سننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو انتظر دیکھنا ہوگا پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنیوز کیا ہے اپنیوز یہی ہے کہ سٹیٹمنٹ کمز یعنی فرینڈس سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو الیونت کا ریزلٹ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ دو یا تین دین لگ سکتے ہیں تو فرینڈس کو رکیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان ریمورز کی طرف اٹنشن مد دیا کرو یعنی ان پر آپ بروسہ مد کرو یہ سب فیک ہے تو فرینڈس آخر اچھا یہ مطلب مطلب ریزلٹ ڈگلیر ہوگا تو ہوگا کب اب جو اپنیوز وہ کیا ہے تو فرینڈس یہاں پر آپ ایک اور نیوز دیکھو یہ آج کی نیوز یہ آجائی ہے تو فرینڈس یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہو سرنگر 28th february یعنی ایمد ریمورز regarding declaration of cross 11th result اپنیوز اپنیوز کشنیر اپنیوز سکول ایجکیشن یعنی آج سرنگر 28th february یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ اپنیوز نیوز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 11th کا result ہے اس سے کچھ زیادہ دن لگ سکتے ابھی اب کتنے دن لگ سکتے کب ہوگا یہ تو آپ کو جان نہیں ہے تو فرینڈس یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو result ہے اس کو ابھی بھی میں آپ کو پہلی بتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا کیونکہ تن تو آتا ہے انسان دیپریشن میں چلا جاتا ہے مجھے پڑتا ہے تو فرینڈس یہاں پر آپ دیکھو جی کے بوس کلاوس 11th results will take 12 to 15 more days اوہ بھائی صاحب جوئن سیکرٹری جی کے بوسیر یعنی 12 سے 15 دن لگ سکتے آپ کے result کو ابھی ڈیکلیئر ہونے میں یعنی یہ option news تھی تو فرینڈس آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو news ہے یہ option ہے یہ صحیح news ہے آپ دیکھنا تو فرینڈس یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر چینل پر نئے تھے تو سبسکرائب بھی کر دینا تو فرینڈس ملتہ گلیوڑ میں تب تک کے لیے ٹے کیئر الافیس